بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام حتیب شزادہ آپ دیکھ رہے ہو جانی بحث دوستو پچیس اپرل دوزار اکیس ہے اتوار کا خوبصورت دن ہے اور آج ہی نصر اکمال صاحب کی ویڈیو ہے ماشاءاللہ تو پوچھیں گے آئی صاحب سے ماشاءاللہ کتنے جانور ہیں کی آئی صاحب کتاب ہے آج ہے بچے آج ہے آج ہے آج آج ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی آئی صاحب ماشاءاللہ کتنے جانور ہیں جا پڑے ہیں آٹھ آٹھ نے ماشاءاللہ کتنے ہیں سوئیاں گاوان ایک سوئی ہے یہ باقی ساری ہیں گبنا ماشاءاللہ دوستو آٹھ جانور ہیں ٹوٹل ساتھ ہمارے آج کھڑے ہیں جناب نعیم عباس صاحب جو ان کے دیرے پر موجود ہیں آجی صاحب کے جناب پارڈنر بھی ہے کیلے اور عزیز بھی ہیں تو تین چار بھائی ہیں چار تین چار جانور جناب ماشاءاللہ ان کے دیرے پر موجود ہوتے ہیں اور تین چار ماشاءاللہ آجی صاحب کے دیرے پر موجود ہوتے ہیں تو آج جو آپ لوکیشن دیکھتے تھوڑی سی چینج ہوتی ہے پیچھے تو میں سوچا آپ کو یہ بھی بتا دوں تو خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں دو ٹوک باتیں کرتے ہیں آجی صاحب جناب رمضان کا بھی مہینہ ہے تو سچی خریب آتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی انہوں نے بڑی لمبی چھوڑی تقریر کی کبھی نہیں ایک متسر سی بات کرتے ہیں تو خوبصورت جانور اینڈ تک ضرور دیکھیں چلتے ہیں پہلے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پہلے نمبر کا خوبصورت جانور جناب حاجی نصر اقبال صاحب جناب پرانا چبہ تحصیل بلواز سرگودہ میں آپ دوستو کے لئے آئے ماشاءاللہ تقریباً دوستو آٹھ سے نو جانور ہیں بڑی خوبصورت علیہ السلام تو ایک ایک جانور آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گی اور مکمل ڈیٹیل دی جائے گی ریٹ کیا ہے پیار مبت آپ دوستو کے ساتھ کیا ہو جائے گی اور یہ گبن جانور ہے پہلے نمبر کے اوپر پوری بات پوچھیں گے آئی صاحب سے جناب جی آجی صاحب گبن ہے لیاو جی لیاو آگے مظربیت تھے لیا کیوں گبن جانور ہے نسل کیڑی ہے نسل یار بہرہ جار آئی صاحب نسل دیکھان پتا ہونا چاہیے ایب نسل دیکھانا کوئی پتا نہیں ہے یار صاحب نسل دیکھانا نے 88 سٹی علانا ہے اچھا بھانے والا ہے نسل دیکھانا ہے جنہا یہ سینل تھوڑا کراس دیکھانا تھوڑا جاربہ ویلیاں مارسان اکالے یا بس ہن جئی نا ہمارے فوجتے ہیں اچھا کوئی فریدی ہے کبار دیئے ہیں فریدیے ہیں دچ کراس ہے پلانے دمکان اچھا اچھا میرے خیال نہ جئی جیدی دسیاں پہلے گائیاں نا نو نیساڑے لکھرینے ہیں اور ندیکراس ہی مجھے کتنی ہے مجھے پوری ہے میرے پوری ہے دیارے کتنے کے لیا جانے سے دیارے دا ہوئی کوئی پتہ نہیں دیارے دا کوئی پتہ نہیں کتنا کے ڈیمانڈ کے کر دے ہوگا پیکج لیا دے گا پیکج لیا رمضان دو لکھ چالیزار ہے دو لکھ چالیزار دیسنیاں گائیاں چھو آپ دس دے پر دو لکھ چالیزار ڈیمانڈ کر دے پر کوئی گنجیش کرو نا دیسنی گائیاں چھو میں تنہوں جگال حقیقت دس سیاں سارا مال جنگلی ہوں دا تی کوئی گنجیش کتنی ہے پھر بھی نہیں ایک گاں برامن بخائی بھی یا تسی کوئی جیز ریڈ دے ہو خصوص ہی جا خصوص ہی جا پیار خصوص ہی جا دو لکھ پنجیزار فینل ہو جا سی دو لکھ پچیس دار ہے پہلے نمبر کا مارا جانور ہے جناب آپ ایڈر کوالٹی چیک کر سکتے ہیں پرانا چبہ کی لوکیشن ہے تسیل بروال زیلہ سرگودہ آئی میں سر سے پاکیج لا دیتے ہیں چلتے ہیں دوسرے نمبر کے جانور کی طرف دوستو دوسرے نمبر کے اوپر گئے ہیں جناب آپ دوستو کے سامنے ہیں آئی صاحب کی دو ٹوک باتیں آپ دوست بھائی سن رہے ہیں تھوڑی لمحی ٹور لیا مذہر بھائی سکون نالگان ہوئے کوئی ٹور کے لیا جان جانور آپ کو چلا کر دکھا رہے ہیں واپس لیا واپس لیا دوستو ٹرائی پورڈ بھی ہے ساتھ میں تھوڑا سا جانور درتا بھی ہے گب بنائیے بھی جانور جناب مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی ماشاء اللہ بڑی گائے ہیں آجی نصر اقبال صاحب کے پاس پرانا چبہ میں تو کوئی بھائی دوست لینا چاہے آنا چاہے یہاں پہ آ سکتا ہے جانور کو چیک کریں تو سلی کریں اور پھر لے جائیں جی آجی صاحب ماشاء اللہ ویڈی مو چھو کتنی ہے میں پوری ہے پوری ہے مدر بھائی چیک کر لو چلو پوری ہے چلو تو سی ویک کے لیے اندی ہو نہیں خرکیڑا پوری ہے دوستو پوری ہے مو سے اور خوبصورت جانور ہے گب بن ہے ایسا پتوان کوئی نہیں ہے دا بھی پتا ہونا پھر کتنے ایک داڑے کر دیا گب بن جو انداز آئی ایک لون ہے تو سی تے کی مول کی کر دیو مول اسدہ تریہ لکھ پنتالی ازار کو گنجائش کارلوسو کوئی اون ہے جاں جاں تاہی کارک دیس تینی پیار تریہ لکھ پنتالی ازار پیار ڈیمانڈ کر دیو تے دش پیار محبت کتنا ہو سی گیا براوان کتنا ایک یہ رجیڑہ جائز دوا کاتا پھر بھی کوئی دوستو تین لکھ پچیس ہزار ہے سوے کا مو سے پوری یا کسی بھائی دوست کو بھی پساند آئے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں پرانا چبا کے تسلی کریں جانور کو چیک کریں قد دیکھ سکتے ہیں آئیڑ دیکھیں تو چیک کر کے اپنا جانور خریدیں چلتے ہیں تیسرے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرف دوستو تیسرے نمبر کے اوپر جانور ہے جناب باڑے رنگ کا جانور ہے کیا حساب کتاب ہے پوری باتیں جناب آجی صاحب سے پوچھیں گے آپ جانور دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ آپ کے سامنے چرائی کری ہے گائے بلکل فٹ ہے کالا تھان ہے مو جو چار داندے جی چلا چار داند بھی بکھا مگئے مزر بھائی لیا جو جی دوستو چوگی ویڈ ہے مو سے چار داند کالا تھان لگا ہے مکمل ڈیٹیل آپ دوستو کو بتائی جائے گی جانور دیکھیں ماشاء اللہ لمبی گایا ہے حساب کے پاس ہار ٹائم ماشاء اللہ اچھے سے اچھے جانور خوبصورت جانور موجود ہوتے ہیں تو کوئی بھائی دوست آنا چاہیے یہاں پہ آ سکتا ہے پرانا چبا کی لوکیشن مدر بھائی بکھاو کموچ چوگی ہے کلیر دے کنفرم چوگی ہے دوستو اس کے پاس تھان دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ چوگی ہے چار دل چھیک ہے بہت چنگی گان ہے چوگی ہے کراس یہ بھی یہ بھی کراس کے لیے نسل دا جرسی فریزین کراس ہے کالا تھانے گبنے تے اندازہ پہلا سو دجھے نے پہلا سو چوگی ہے پہلا سو چوگی ہے پہلا سو ہو گیا تے دیارے تقریباً کتنے کر جانے دیارے تقریباً آٹھ لیا جانے اندازہ ہے کہ ماشاء اللہ جگہ تے کافی دے کل کھلی گاں بہت ہی محبت ہو جانے گاں دی ایتھے لیا مزربائی چار لکھ پنجی ہزار رو پی ہے چار لکھ پنجی ہزار رو پی ہے کوئی گنجائش گاں تے شہزادی ہے ماشاء اللہ نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑا جا ریٹ چوی براہ مالی خصوصی کوئی پیکج رمضان پیکج لاؤ نا پیکج رمضان پیکج لاؤ نا میں بھی مولی گاں دی او گالے انڈی چار لکھ ہے چار لکھ پنجی ہزار رو پی ہے چار لکھ سی بارہ سی بارہ سی بارہ سکتے ہیں نہیں پھر بھی یہ کوئی آیا تھے ہو نہیں یہ رہا کار لسان کوئی نمبر ہو جا سی دوستو چار لکھ پچی سزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج ساپ فریزین کا کراس اور ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے رنگ کا خوبصورت جانور ہے ہماری ویڈیو کا آج سوی نا کوئی ڈاچ بڑے نمبر نہ تیسے نمبر کا خوبصورت جانور چلتے ہیں دوستو اپنے اگلی چوتھے نمبر کی خوبصورت گائی کی طرف جگہ دیکھیں اس کے پاس کیسی ہے ماشاء اللہ دوستو چوتھے نمبر کی اوپر ماشاء اللہ ہائٹ میں بہت ہی بڑا جانور ہے آپ دوستو کے سامنے آئے کراس میں لیکن ماشاء اللہ کت دیکھیں اس کے پاس کتنا مدربائی چلا رہے ہیں آپ دوستو کے سامنے اچھے سے اچھا جانور خوبصورت جانور جناب آجی صاحب لے کر آتے ہیں ان کی جیسے آپ سن رہے ہیں جو بات چیت کرتے ہیں دو ٹوک باتیں ہوتی ہیں دوستو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کھینچتے لیکن کام کی بات ایک ہی بڑی ہوتی ہے ایک بات کر دیتے ہیں بس وہ کہتے ہیں جی فائنل ہے کوئی تھوڑا بہت پیار مبت ہو جائے گا کسی بھائی کو بھی جانور پسند آئے آپ یہاں پہ آسکتے ہو سوئیو ہی گائی ہے دوستو بچڑا اس کے نیچے دوستو کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے آجی صاحب سے اس وقت کتنا کر رہی ہے کہ آئی صاحب کتاب ہے جناب اس کے پاس موجود ہے آئی صاحب بڑا بچ ہے سو بڑا بچ ہے ماشاء اللہ قدن دی سوئی جی ہے جمعہ دن دی سوئی ہے جمعہ دی سوئی ہے آج جتوار ہے جی ہے چار پانچ دن ہوگا نے جمعہ دن دی سوئی ہے جمعہ ہفتہ آئی توار ہے تیسرا دن ہے اچھا تے بولیتے ہیں کہ دودھ بڑا بڑا سو ماشاء اللہ چھے دن موچو بلکو کتنا کاری بولا دو کلو ٹیم دا 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 دودھ تک زیادہ کر سی لیکن ہے چیڑ جی بلکو دو دو کلو ٹیم کا آجی صاحب کہہ رہے ہیں یعنی کہ دو دو کلو ٹیم دو کلو ٹیم دا دودھ تک زیادہ کر سی لیکن دل دی چیار کرو ٹیم دا مرکوڑ دو کلو ٹیم دا میرے کلو ٹیم دا اتنا بڑا جانور ایسا میں اسے بچ کر آنے کے موچو بچڑا نیچے دو چار کلو دودھ اس کا دونوں ٹائموں کا آئی صاحب تو ایران ہوئے سے یقین مانجا ہے اس جیڈا چوندینا یہ بڑا گھڑا جہا ہے دوت دین دی پی ان دوتا تھا اس تا اس تا آ رہی ہے ٹائم تو پہلے سو گئی تھوڑی نہیں نہیں ٹائم تو پہلے نہیں سو گئی مسئلہ ہی سنو بڑھ گئی انشاءاللہ اللہ دو کمال ٹھیک ہو جا سی کہ مول کی کر دیو گا ٹرہ لکھ ساتھ ہزار ٹرہ لکھ ساتھ ہزار دو کلو والی دو ترہ لکھ ساتھ دیسی انشاءاللہ چوئی کلو چوئی کلو ہونڈ دو کلو دو کلو ٹائم لیکن دیسی چوئی کلو بارہ کلو ٹائم انشاءاللہ کرسی دوستو چوتھے نمبر کا جانور آجی صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہو ماشاءاللہ کوئی فریب والی بات ہی کہہ رہا ہے دو کلو ٹائم کے میں بھی ایک بار سن کے لیکن کنڈی پرنا آگیا بلکل جی بلکل دن بڑے گی دوستو یہ تھا چوتھے نمبر کا جانور چلتے ہیں دوستو اگلے پانچوے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرف دوستو آجی نصر اقبال صاحب کے پاس ماشاءاللہ پانچوے نمبر کا جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے گائے تقریباً تیار یا کترے دن نکالتی ہے یای صاحب سے پوچھیں گے ماشاءاللہ ان کی جو باتیں آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ دو ٹوک باتیں ہیں کوئی بڑی لمبی چھوڑی چھوڑنے والی کہتے ہیں میرے پاس وہ کام ہی کوئی نہیں جو بات مجھے پتا ہوگی بھائیوں کو بتا دوں گا مال بکھنا روزی دینی وہ رب کا کام ہے جناب جو اللہ پاک نے لکھ ہے مقدروں میں وہ مل جانا ہے ہائی صاحب ماشاءاللہ موچ کتنی گاؤں موچ پوری آتو بھئے پچھلی باری ویڈیوز لائیے اس وقت بڑی کچھی گاؤں آئی ویڈیوز پچھلی باری لائیے کچھی گاؤں ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ تیار ہوئی تقریبا کوئی تیار ہیں تقریبا میرے خیال نال پچھلی باری میں تندس یا آنٹ دا دن لیندی آو ہونے انشاءاللہ اللہ دو گا میں ترہ چاند دے رہے لائے بہت سید آجے بھی چڑڑا تو بہت بات سید ماشاءاللہ اچھا موچ کتنی گاؤں موچ پوری ہے پوری ہے ماشاءاللہ اچھا کوئی نہیں اللہ کرے گا ساری ویک جائے گی تیکی ڈیمانڈ کی کر دیو گا پکی ایک 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 ترہی لکھ چالی زار ماشاءاللہ دوستو تین لکھ چالیز زار پیا کچھی ہے دوستو جگہ دیکھیں اس کے پاس کیسی ہے اور تھن دیکھیں اس کے پاس ترہی چالی میرے مقدرہ چھونے یہ دیرنی پیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جیدہ ریزہ کہہ رہا آپ نے لکھے ہو تو لبنی لبن ہے ترہی لکھ چالیز زار کچھ برہوالی محبت بھی ہو جا سی دوستو پیار محبت بھی آپ دوستو کے لئے ہو جائے گی تین لکھ چالیز زار اس کے ڈیمانڈ کر لیا چلے جو تھے باندھو یہ دوستو ہمارا پانچویں نمبر کے اوپر جانور ہے اور کراس ہی ہے عزی صاحب ایک کراس ہے سہیوال جرسی کراس ہے دوستو دیکھ سکتا ہے مو سے پوری سہیوال جرسی کراس تقریباً تیار گائے کھڑی تو چلتے ہیں دوستو ہمارے اگلے چھٹے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرف دوستو جناب چھٹے نمبر کی اوپر گائے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جانور ہے جناب ناڑے بھی اس کے پاس ہیں فریزین میں آپ دوستو کو ایک ایک بار ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی گائے دکھائی جائے گی لیا چلو جی تو حاجی نصر اقبال صاحب جناب پرانا چبہ تسیل بلوال جلہ سرگودہ بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں آپ دوستو سے اور ماشاءاللہ آپ اڈر کالٹی بھی چیک کریں جانور چیک کریں یہ بھی ابھی گبن ہے دوستو کچھی ہے ویڑی کتنے ایک دن نکالتی ہے پوری بار جناب آجی صاحب سے پوچھیں گے بنو جی کھوڑی تھی جی آئی صاحب ماشاءاللہ کالا تھان ہے کالا تھان سونی گاں تے کتنے دیارے کار جانی گاں چار پانچ دیارے لیا جائے گی فریزین ہے جرسی فریزین کراس ہے موچ کتنی گاں موچ پوری ہے دیارے چار پانچ دیارے پیو انشاءاللہ اللہ نے چاہیاتے تے تھانا شنا چھو بلکل صاف ستری کلیر ہوئے گی بڑی کلیر تے بہت کنگی ماشاءاللہ دوستو اچھا جود چھو لئی ہوئی ہے کی ڈیمانڈ ہے محبت جی پیار محبت دیمانڈ نہیں کرنا سونی جی گال جی تے دینی ہے گاں پا دینی ترہی لکھ پنجی ترہی لکھ پنجی دار دی سیرو مونی کوئی دش کنجی ایش پیار محبت ہو جا سی ترہی لکھ پنجی سوا ترہی ہو گیا کوئی ترہی دو اچھا اچھا دو جی بھی انجدی ہے اچھا چلو پھر اگلے نمبر تبقال جناب چھوے نمبر دے گاں ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں ساتوے نمبر کے اوپر خوبصورت جانور کی طرف دوستو باڑے نمبر کے اوپر ساتوے نمبر کا جانور ہے باڑا رنگ کا خوبصورت آپ دوست بھائی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے نیاب نیاب ہیرے لے کر آتے ہیں آجی صاحب جناب ان کے پاس ماشاءاللہ پہلے بھی اور اب بھی ہر ٹائم تقریباً کوئی دس گیارہ جانور ہر ویڈیو میں لگا رہے ہیں جبکہ دوسرے دوستو بھائی چار پانچ جانور لے کر آتے ہیں تو آجی صاحب کا کام ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایک گائے جو ان کی پچھلی ویڈیو کی تھی وہ انہوں نے آپ کو کھلی بات بتائی ہے کہ یہ پچھلی ویڈیو میں کچھی تھی تو اس بار تقریباً تیار ہے تو یہ گائے جناب فریزین میں بڑا رنگ ہے اس کے پاس کون سے سوے میں کیا اس آجی صاحب تولیا ہو ماشاءاللہ یہ بھی فریزین نالکراس ہے کالا تھانے میرے خیال نالکراس ہے اچھا فریزین ہے کالا شوے تھانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو موچو کتنی ہے گاؤں پوری ہے جاڑے کتنے کٹ جانے سے جاڑے بھی تقریباً چار پانچ دن چار پانچ دن لے جائے گی بڑا رنگیں تیکی کوئی صاحب یہ گاؤں دا گاؤں دا بولتا زیادہ کر دے ہیں ترہی لکھ پنتہ لی ہزار دی گاؤں دے ہیں ترہی لکھ پنتہ لی کوئی گنجایا ہے شدش کوئی ہے محبت ہے خصوصی پیار جیا ترہی تری دوستو تین لاکھ تیس ہزار ریپیاں اس کا ریڈ کر رہے ہیں پیار محبت ہو جائے گا یہ تھا جناب امارہ آج کی ویڈیو کا جناب ساتھویں نمبر کا جانور خوبصورت چلتے ہیں جناب اگلے آٹھویں نمبر کے جانور کی طرح دوستو یہ بھی کالے رنگ میں فریزین گائے ہے کالے تھانی اس کے پاس مجود ہے پوری بات جناب آج صاحب سے پوچھیں گے کھلی ٹور بھائی پانی تو جانتی ہے تو پانی پین دے ایسا با جو تسیو رہی تو دوستو جانور آپ دوستو کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گائے پانی پیئے گی تو اس کا میں آپ کو اڈر وغیرہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں تھانی اس کے پاس ماشاءاللہ خوبصورت ہے فریزین گائے ہیں آجی صاحب بتائیں گے آجی صاحب ماشاءاللہ ہی کچھی کچھی گائے ہاں پچھلی باری چھڑے کے گھلی چھڑے وہاں یہ کچھی ہے انہیں کیے دسنات مول میں بلک محسول کرتا یہاں یہ کہہ کہ کچھی ہیں تو اس جگنے نشکے موچ کتنی ہے موچ پوری ہے کچھی ہے کچھی ہے کتنی ہے تقریبا یہاں میرے خیالات آٹھ اٹھ دیلین گائے چلو آٹھ دن دی خیار ہے ہفتہ دی دو چاہ دن تون سے شریف دی پیر پتھان دے لاکھے دی آخری جانور اٹھے نمبر دے کی مول کر دی مول تستہ زیادہ کر دیا پر ترہی لکھ چالی دی ترہی چالی دی کچھ محبت ہو جا سی ہو جا سی دوستو پیار محبت ہو جائے گا تین لاکھ چالی در آج کی ویڈیو کا آخری جانور دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو کے جانور آٹھ آج آپ دوستو کے لیے دیکھیں سر میں اور خوبصورے جانور چلا کر دکھایا جاتا ہے جانور تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے تو اپنا بودہ خیال رکھیں چھوڑ میری جانور کھدنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہو دعا میں یاد رکھیں خوش رہی ہے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت